اور پھر یہ اللہ کی رحمانیت ہے ہر طرف کوپریشن کوارڈینیشن ہے نہید بابرکت خدا ہے اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے یہ جتنی اس کی طاقتیں ہیں قوتیں ہیں اس کو تسلیم کر کے آپ یہ کہیں گے ہاں ہاں اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خدا ہمیں مارنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اس وقت پھر وہ دوزخ میں نہیں جائے جب یہ تسلیم کر لیں گے آپ لیکن آپ نے نہ سنا نہ غور کیا نہ تدبر سے کام لیا تو پھر وہی دوزخ میں جائیں گے پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے وہ مان لیں گے کہ ہاں سنا بھی نہیں سوچا بھی نہیں غور بھی نہیں کیا اور اس وجہ سے ہم دوزخ میں ان کا اصل گناہ کیا ہے نہ سننا اور اصل گناہ کیا ہے ان کا غور نہ کرنا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ شرک پر قائم و دائم رہے اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا آخرت چھٹلاتے رہے اور آخرت کا انکار کرتے رہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی تقلیقی نشانیاں واضح طور پر ان کو نظر آ رہی تھی ان کو وہ اسی وجہ سے چھٹلاتے ہیں تو ان کے لئے پھر زہر ہے کہ بربادی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے اور اس کے برخلاف اب یہاں ایک لفظ آگے ہے رب کا دوسری بار وہاں کیا آیت ہے وَلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ یہاں پر کیا آل نفذ آ رہا ہے اِنَّا لَذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ اچھا خشیت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کیفیت اِنَّا لَذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ کی میرا ایک پالنے والا ہے زمین اس نے بنائی ہے پھل، سبزیاں، ہوا، پانی کا انتظام کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہے اس کی خشیت وہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اِنَّا لَذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اب دیکھئے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اب اس مغفرت کو کس سے جوڑنا ہے آپ کو؟ اوپر مغفرت کسے جو پہلے جو ہے؟ اول عسیز الغفور شرک سے بچ جائیں کفر سے بچ جائیں آخرت کے انکار سے بچ جائیں جھٹلانے سے بچ جائیں پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر اہم اہم فرائض کی تکمیل کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور یہ بات قرآن میں تواتر کے ساتھ کئی مقامات پر آئی ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے کبائر سے بچیں گے محسن نجمہ کا اور سوائے چھوٹے موٹے چیزوں کے وہ ہر انسان کر لیتا ہے وہ ان کو معاف کر دے جنت میں جانے کے لئے یاد رکھی ہے مغفرت ضروری ہے مغفرت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داقل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر آدمی گناہ گار ہے تو اسی لئے اللہ نے کیا کیا سارے او الہ مغفرتی من ربکم و جنہ سابقو الہ مغفرتی من ربکم و جنہ تو پہلا مرحلہ مغفرت کا ہے تو اس کے لئے کیا شرط بتا دی بغیر دیکھے دلائل کی بنیاد پر آیات کی بنیاد پر اللہ کی ذات تو چھپی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات ظاہر و باہر ہیں اس کی نشانی ہر طرف موجود ہیں دیکھیں دلائل کے ذریعے سے غیب تک پہنچنا ہے ایسی بات ہے دیکھئے آپ کو آگ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آپ دھواں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے یا آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے تو ہم کہتے ہیں یار کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے دیکھو کوئی چیز کہیں آگ تو نہیں لگی ہے کچھن میں جا کے دیکھو تو ہم سون لیتے ہیں نا یہ تو ایک بدبو آ رہی ہے دھوئے کی بدبو ہے دھوئے کی بدبو سے ہم کس پر پہنچ جاتے ہیں آگ ہم نے نہیں دیکھی بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اِنَّ لَزِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ تو وہ خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے وہ آیات اللہ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے آیات اللہ کیا ہیں دیکھیں اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْدَ وَالْحَيَالِ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقَ مَا تَرَا فِي قَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَا یہ آیات ہیں آسمان پر نگاہ دوڑاؤں چیلنج کر رہا ہے کوئی رخنا کوئی درار کوئی کمزوری کوئی عیب ہے نہیں ہے کیا تقلیق ہے آسمان کو دیکھو کس طرح میں نے سجایا ہے یہ دلیلیں تمہارے لئے کم ہیں تو وہ پھر دل پھر آپ ان تمام کی تصدیق کرتا ہے اور دل میں ایک قیفیت خشیت کی پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ پہلے آپ نے جو پشلی آیاتیں یقیناً ان میں موضوع چل رہا تھا کہ دعوت رسالت کو جو لوگ جھوٹ لاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مومنین تھے جنہوں نے دعوت آق کو قبول کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان دیکھیں ایمان لے کے آئے نشانیاں موجود تھیں یقیناً آپ نے بہت اچھی وزار کی ناظرین کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو نہیں ہم نے دیکھا لیکن نشانیاں موجود ہیں آیت اللہ موجود ہیں جن کو دے کے ہم اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں تو پھر اس کا جو عجر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں ہمیں بتا دیا ہے اگر ہم مزید تھوڑا ساگے چلتے ہیں اور اکلی آیت بھی پڑھ لیں بریک سے پہلے اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں پھر پڑھئے اچھا یہاں پر ایک جملہ چھپا ہوا ہے دیکھیں اور وہ جملہ یہ ہے کہ سوا اس کے لئے برابر ہے یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اگر تم اس کو یوں کہو یا اللہ یا اللہ صرف ہوت ہلا رہے ہیں یا اللہ آپ اس کو آہستہ سے پکاریے یا زور سے پکاریے انہو علیم بذات صدور وہ تو سینوں کے رازوں کا بھی مکمل علم رکھتا ہے سینے کی نیتوں کو جان لیتا ہے وہ اب آپ میں مخلوق میں اور اللہ میں کیا فرق ہے اس کو سمجھئے اگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے کچھ سمجھا بلکل نہیں نہیں سمجھا اگر میں یہ کہتا ہوں محمد صاحب ذرا پانی پلائیے آپ پلائیں گے نا تو میں جب زور سے کہتا ہوں تو آپ سنیں گے آہستہ سے اگر میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے انسان کو انسان زور سے کہے گا تو انسان سمجھ لے گا آپ ایک نیک آدمی ہے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ آپ فرض کیجئے آپ مر گئے اور آپ کی یہاں قبر بنا دی گئی میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں اور آ کر کہتا ہوں آپ سنیں گے محمد صاحب زندگی میں بہت مشکل ہے تو مرنے کے بعد بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جب آپ زندہ تھے میں کہتا تھا نہیں سنتے تھے کیا کہا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں میں ہوتیل آ رہا ہوں جنبش لب کو آپ پکڑ نہیں سکتے تھے لیکن اب مر گئے ہیں آپ کی قبر بن گئی ہے میں جا کے ہوتیل آ رہا ہوں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو وہ کیا سنے گا مردہ اور اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّكَ اللَّهَ تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے لیکن کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں سادلو مسلمان ہیں بھولے بھالے مسلمان ہیں اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے اور ان سے پھر ہم کلامی شروع کر دیتے ہیں ان سے بات چیز شروع کر دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں لیٹے ہوئے لوگ یا ان کی لاش یا ان کی ہڈیاں ان کی باتیں سن رہی ہیں اور آگے پہنچا بھی رہی ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں اسی بھی دلچسپ موضوع پر گفت کو جاری رہی گی چھوٹی سے ایک بریک لے لیتے ہیں اور آیت جو ہم پڑھیں وہاں صرف قولہ کمویج حروبی اسی ہی ہم مزید وضاحت چاہیں گے ناظرین دیکھتے رہے ہی گا پیس ٹی وی اردو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے ہدایت کی مکمل آواز جس نے ظاہر کیے کامیابی کے راہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن حکیم میں غوت ازنی کر کے اس کے گہرائی سے ان موتیوں کو برامت کیا جائے اور ہیرو کو برامت کیا جائے اور قیمتی پتروں کو برامت کیا جائے جو حکمت کے موتی ہیں ہر بات ہر عمل ہر عبادت اگر ایمان ہے تو لازمان عمل قدام صرف اللہ کی رضا کے لیے اصل سے جو افسر زندگی میں کام آنے والی ہے وہ تو ایمان ہے عمل صالح ہے تواصب الحق ہے تواصب صبر ہے جسے ہے ساری کائنات پر اختیار قرآن حکیم کی اصل تعلیم جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے ڈاکٹر آرف رشید اسرار پیش کریں گے بصیرت افروز پروگرام قرآن کی بکار ہر بودھ شام چار بجے اور دوبارہ سبح سالہ چار بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوں سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لیے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات دس بجے اور دوبارہ سوہ ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم بیک آج کا پروگرام ہمارے چل رہا ہے جس میں ہم سورہ ملک کی تفسیر سیکھ رہے ہیں الحمدللہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے شیخ ہمارے سب موجود ہیں جو ہمیں آیات کا ربط بتا رہے ہیں الفاظ کا ربط بتا رہے ہیں شیخ صاحب ابھی بیک پہ جانے سے پہلے گفتو گوا صرف قولکم ابھی جھرو بھی یہ موضوع پہ آپ بتا رہے ہیں کہ زندہ کو بات سنانا بہت مشکل ہے اگر آپ فائر ٹاک کر رہے ہیں نگاہ ایسا ایسا موں میں بول رہے ہیں تو مردہ کو تو بالکل ہی ناممکن ہے اور ہمارے کوئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نادانی میں جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں تو ایدھر سے گفتو کا سلسلہ آگے لے کے چلیے گا دیکھئے اس کی تین صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ کسی غیر اللہ سے دعا کی جائے جو لوگ دوسرے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے یا اللہ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کو پکار رہے ہیں کسی کو پکار لیں کسی اور سے دعا کریں یہ حرام ہے جائز نہیں کوئی یا اللہ کر رہا ہے کوئی یا رام کر رہا ہے یا کرشن کر رہا ہے یا علی کر رہا ہے یا محمد کر رہا ہے یا عیسیٰ کر رہا ہے یا مریم کر رہا ہے کسی بھی دوسرے کو پکار رہا ہے ادر دین اللہ ادر دین اللہ یہ تو شرک ہے یہ حرام ہے بلکل اچھا دوسری صورت یہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں تو اس طرح کل تین صورتیں بن جاتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جی آپ کچھ دے تو نہیں سکتے یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ قبر پر جا کے کہیں کہ میری اولاد نہیں ہوئی آپ بچہ دیں آپ بچہ دیں آپ بارش برسائیں آپ غلہ دیں آپ مجھے نوکری دیں تو یہ تو کیا ہو گیا شرک اور یہ حرام ہو گیا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسا آدمی خارج اسلام ہو جاتا ہے اب آ جائیے دوسری صورت اس کی بھی دو صورتیں ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے اللہ کے بڑے برگزرہ تھے اللہ کے محبوب تھے بڑی عبادت کرنے والے تھے اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے آپ زور سے کہتے ہیں اس کو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے دوسری یہ ہے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے پہلی صورت میں یہ شرک تو نہیں ہوگا وہ شرک نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا ایک عقیدہ غلط یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے اس کی منے والے کی روح سن رہی ہے اور وہ پھر اللہ کو پہنچائے گا اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی روح کہاں ہے اللیین میں ہے سجین میں ہے نیک ہے کہاں ہے اللہ سے اس کی روح کا معاملہ کیا ہے ہم نہیں جانتے تو یہ ایک بدت ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر دل ہی دل میں وہ دعا کر رہا ہے اس میں ایک بہت برا عقیدہ آ جاتا ہے اور یہ بھی شرک فی العلم ہے اس میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ قبر والے کی روح اگر میں آہستہ بات کروں تب بھی سن لیتی ہے یعنی قبر والے کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے یہ اللہ تعالی کی طرح ہے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور دلوں کی باتوں کو سن لیتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں اگر کوئی اس عقیدے سے کسی قبر پر جاتا ہے تو پھر یہ ظلم اٹھاتا ہے وہ اس انسان کو اللہ کی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا علم بھی اسی طرح کا ہے اچھا ویسے قبر پر کیوں جانا چاہیے اس کو ہم صفات میں شرک کہہ سکتے ہیں ہاں جی جی شرک فی العلم علم کی صفت میں شرک ہے یہ بالکل صحیح کہا آپ لیں اچھا پھر قبرستان پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے قبروں پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر پر جانے کی اجازت اسلام نے دی ہے لیکن اس کے مقاصر بالکل واضح ہوں نمبر ایک اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے دوسرے جو مسلمان مر چکی ہیں ان کی مغفرت کی دعا کے لیے جانا چاہیے ہم جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبر انتم السابقون ونہنبکم لاہقون کہ اے قبروالو تم سلامت رو تم سلامت رو السلام علیکم یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں سلام اللہ علیکم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو آپ چلے گئے انتم السابقون آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہم آپ کے پیچھے آ ہی رہے ہیں تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے لیکن ان سے مانگنے کے لیے بچے مانگنے کے لیے حجات مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ السُّدُورِ علی عالم کیا وہی نہیں جانے گا علی عالم من خلق جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا وَهُوَ اللَّطِیفُ الْقَبِی وہ بہت ہی باریک بھی باخبر ہستی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز باریک سے باریک چیز خیال کی معمولی روہ کو بھی وہ پکڑ لیتا ہے ایسا علم ہے اور ایسا علم کسی نبی کا نہیں ہے کوئی نبی آپ کے سینوں کے حال کو نہیں جان سکتا کوئی فرشتہ تمام دنیا کے لوگوں کے حالات کو نہیں جان سکتا کوئی جن آپ کی نیتوں کو نہیں پکڑ سکتا صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ کون سی ہستی ہے پیدا کرنے والے پیدا کرنے والے تو اب یہاں اچھا یہ انٹرسٹنگ بار ہے کہ یہاں پر اللہ یعلم من خالقہ کہ خالق نے تمہیں بہت جان لی ہے تاکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تو خالق یہ جو دلوں کے بھید بھی جان رہا ہے اور بہت چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لئے لفظ خالق کا یوز کیا ہے وہ تمام جو شبہات ہمارے ذہن میں ہیں کہ فلاں بھی جان سکتا ہے فلاں بھی جان سکتا ہے تو ہم ایزی لی اس کے ساتھ کمبیر کر سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے اچھا دیکھیں ایک چیز یہاں اور آگئی کہ خالقیت اور علم یہ دونوں کیا ہیں یہ لازم و ملزوم ملزوم ہیں جو خالق ہے وہ جان سکتا ہے جو خالق نہیں ہے وہ نہیں جان سکتا ہے سینوں کے رازوں کو کون جانے گا مکمل علم کس کے پاس ہے اسلام کا مطالبہ کیا ہے مکمل اقتیارات مکمل علم اسی کے پاس ہے اچھا روز قیامت وہ انصاف کرے گا انصاف کے لئے کیا شرط ہے انصاف if you don't have total knowledge انصاف نہیں ہو سکتا دیکھئے عدالت میں ایک جج بیٹھتا ہے اس کے پاس کیا پورا علم ہے نہیں وہ کس بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے معلومات لیتا ہے گواہی ہے چھوٹی گواہی ہے سچی گواہی ہے نیت کا اس کو پتہ نہیں ہے کس کے دل میں کیا ہے جو بات آ رہی ہے وہ document دیکھتا ہے گواہیاں دیکھتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ سو فیصد صحیح ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے اس میں غلطیوں کا امکان ہے اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا اچھا فرض کیجئے عدالت سے فیصلہ ہو گیا دس سال قید با مشقت سمجھے کام لیا جائے سے مشقت لی جائے فرض کیجئے آپ وہاں جیلر جو ہے اس کو رشوت دے دیتے ہیں اور وہ جو ہے آپ سے کوئی کام نہیں لیتا مشقت نہیں لیتا آپ سے کیا یہ انصاف ہے نہیں تو انصاف کے لیے کیا ضروری ہے قدرت اور طاقت اور علم تو کیا دوزق کے اندر دوزق کا کوئی داروغہ جو ہے چیٹنگ کر سکتا ہے کیا آپ اس کو کوئی رشوت دے سکتے ہیں کہ جنت کے داروغہ کو رشوت دے کے اندر جا سکتے ہیں وہاں سورہ بقرہ کے آخر میں کیا کہا گیا جو قیامت کے دن محاسبہ ہوگا جو حساب کتاب ہوگا تم ظاہر کرو یا دل کے اندر چھپاؤ برابر ہے اس کے لیے برابر ہے اس کے لیے تم اعلان کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے لیے اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسی کے پاس ultimate power ہے اور justice بھی وہی کر سکے گی ذات جس کے پاس power بھی ultimate ہو اور perfect knowledge بھی ہو شیخ صاحب آگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں اب یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں آخرت کو مار لو اور وحی دوبارہ زندہ کرے گا نشور کا مطلب یہی ہے دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ ہی کی ہستی ہے وہ کونسی ہستی تبارک اللہ وہی بابرکت ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارا غلام بنا دیا تابع بنا دیا آپ اس پر ٹریکٹر چلاتے ہیں بلڈوزر چلاتے ہیں ایکسکیویٹرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں جیک ہیمرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کاٹ کے راستے بنا دیتے ہیں کھیت بلکل ہموار کر دیتے ہیں چاول کی فصلوں کے لیے بلکل ہموار زمین چاہیے آپ نشب و فراز ختم کر دیتے ہیں زمین کس کی تابع ہے آپ کی تابع ہے تو اللہ نے زمین آپ کے لیے بنائی ہے خلق لکم ما فی الاردی جمعہ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ایک زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں اس کے اندر سونا ہے چاندی ہے آلو ہے مولی ہے گاجر ہے پیٹرول ہے مادنیات ہیں اس میں فوسفیڈز ہیں اس میں گیس ہے جو کچھ ہے ما فی الاردی جمعہ خلق لکم یہ زمین تمہاری غلام ہے کیا بات معلومی انی جائلن فی الارد خلیفہ میں نے میں زمین پر تم کو خلیفہ بنانے والا ہوں اور خلائی وجعلناکم خلائی فالارد تم سب لوگوں کو ہم نے خلیفہ بنا دی ہر آدمی خلیفہ ہے یہ زمین پر انسان اختیارات لے کر آیا ہے وسائل لے کر آیا ہے دیکھئے وَلَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْدَ زَلُولًا فَمْشُ فِي مَنَا كِبِهَا مَنْكَبْ مَنْكَبْ سمجھے مَنْكِبْ مونڈھوں کو کہتے ہیں مَنَا كِبِهَا اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ کوئی جانور ہے ایک جانور ہے اس کے مونڈھے ہیں یہاں جو ہے مَنَا كِبْ کا لفظ آیا ہے وَكُلُو مِنْ رِزْقِهِ اور اس زمین کے رزق میں سے کھاؤ وَإِلَيْهِ نُشُور دیکھئے یہاں چار باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے زمین کو تمہارے لیے ظلول کر دیا ظلول ٹھیک ہے نا تمہارے تابع کر دیا تابع کر دیا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے مونڈوں پر چلو دیسری چیز یہ ہے کھاؤ وَكُلُو مِنْ رِزْقِهِ اچھا اسے فائدہ اٹھا اور چوتھی چیز ہے لیکن یہ مد بھولو وَإِلَيْهِ النُشُور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے شزاک اللہ خیلی شیخ صاحب ہمیں گفتو کو یہاں پر روکنی پڑ رہے ہیں لیکن اس صورت کی تفسیر جو ہم ایک منفرد انداز میں آج اس پرگرام میں سیکھ رہے ہیں یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا یقیناً شیخ صاحب ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جب بھی آپ پرگرام میں آتے ہیں اگلے پرگرام میں سور ملک کی تفسیر جاری رہے گی دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ